ایک واقعہ لکھا اس میں سچائی کتنی لیکن ہے سبق عموز کہ ایک شخص تھا اس کے بارے میں اداروں میں یہ بات چلی کہ یہ آدمی ہے تو ادارے کا فرد لیکن ہے غیروں کا ایجنٹ اس کی پیچھے لوگ لگا دئی گئے کہ دیکھو کہ یہ آدمی واقعی غیروں کا ایجنٹ ہے اور غیروں کے لئے کام کر رہا ہے تو جب بہت کچھ دیکھا پتہ لگا کہ کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی لٹیر ہو گیا دوسرا بھی لٹیر ہو گیا جو اس کی پیچھے مخبری کر رہا تھا تفشیش کر رہا تھا جاسوسی کر رہا تھا دونوں چائے پہ بیٹھے تو اس نے پوچھا کہ بتا ہے ہم میں تمہاری پیچھے تمہاری بارے میں تحقیق کر رہا تھا کہا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہا یہ بتا ہے اب تم بھی لٹیر ہو گئے میں بھی لٹیر ہو گئے آیا واقعی تمہارے اندر یہ چیز تھی کہ تم غیروں کے لئے کام کر رہے تھا کہاں کر رہا تھا کیا کیا کام کر رہا تھا کہاں کام یہ کر رہا تھا جتنے اہل لوگ ہوتے انہیں سائٹ پہ کر دیتا نہ اہل لوگوں کو اوپر بھیجی دیتا اہل لوگوں کو نہیں راستہ رکاوٹ بن جاتا اور جو نہ اہل ہوتے انہیں اوپر بھیجی دیتا تو کسی قوم کے بربادی کے لئے کافی ہے خائن بھیج دو لٹیرے بھیج دو یا ناہل بھیج دو کسی قوم کی بربادی کے لئے کافی ہے اور میرے عزیزو اس وطن عزیز میں کس چیز کی کمی ہے کیا کچھ اللہ نے اس ملک کو نہیں دیے لیکن ستر سال میں بدقسمتی سے کسی کی توجہ یہ نہیں رہی کہ یہاں اس قوم میں دیانت بھی پیدا کر دے اہلیت بھی پیدا کر دے اس کام کو تو ہم نے کام سمجھا ہی نہیں نا اگر آج اپنے قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے تعلیمی داری دیکھ لو بتائیے وہاں اہلیت کتنی ہے دیانت کتنی ہے سچائی کتنی ہے حیاء کتنی ہے ایمان کتنا ہے غیرت کتنا ہے تو پتہ چل جائے گا اس قوم کا کل کیا ہے اس قوم کا کل کیا ہے ساٹھ 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 ستر فیصد لڑکے نشہ کر رہے ہیں آوارہ ہیں افت پاک ادامنیوں کا جنازہ نکل چل گا ہے شرم و آیا ختم ہو گئی اور پھر امید رکھیں کہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی جس چیز سے اہلیت پیدا ہوتی تھی دیانت پیدا ہوتی تھی ہم نے تو اس کا راستہ ہی بند کر دیا نا ان تعلیمی داروں میں کہ کہیں ایمان آنے نہ پائے کہیں دین آنے نہ پائے کہیں حیاء آنے نہ پائے کہیں یہاں غیرت آئی نہ جائے کہیں اللہ کا نام یہاں کہیں آئی نہ جائے ہم نے تو اس دیانت کا راستہ ہی روک دیا دیانت تو ایمان سے پیدا ہوتی ہے دین سے پیدا ہوتی ہے خوف خدا سے پیدا ہوتی ہے بارگاہ خدا بندی میں حاضری کا ڈر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس سے دیانت پیدا ہوتی ہے بغیر قانون کی رسائی تو ایک حد تک ہے قانون کی پہنچ بھی ایک حد تک ہے لیکن دیانت اللہ کا خوف اللہ کا نر تو قومی ذمہ داریاں ہوں یا انفرادی زندگی کی ذمہ داریاں ہوں بتائیے آج ہر ایک کرونا کیا ہے لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں لیکن سچی بات کیا ہے جن کو افراد کی ضرورتیں اہلیت نہیں لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں لیکن جن کو ضرورتیں اہلیت نہیں اگر یہ دو جہور آج کسی کے پاس موجود ہوں مارکیٹ میں اس کے لئے جگہ بہت مارکیٹ میں اس کے لئے جگہ بہت اہلیت ہو دیانت ہو اس چیز کی صلاحیت ہو اللہ کا ڈر ہو خوفِ خدا ہو یہ سارا حسن تو ہمارے دین کا حصہ تھا کہ مسلمان تو ہوتا ہی دیندار تھا دیانت دار ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آیت المنافق سلس منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدس کذبا وَإِذَا وَادَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ منافق ایسا ہوتا ہے بات کرے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے امانت دی جائے خیانت کر اور ربایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بات کہی وَإِن سَامَ وَصَلَّا وَصَامَ أَنَّوْ مُسْلِق فرمایا اس کے کردار میں اس کی صیرت میں اس کے کریکٹر میں منافقین کی نفاق کی علامتیں ہیں اگرچہ نماز پڑھے اگرچہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کا مسلمان سمجھے وَإِن سَامَ وَصَلَّا وَزَامَ أَنَّوْ مُسْلِق اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور اپنے آپ کا مسلمان سمجھے لیکن یہ اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے اندر نفاقت نفاق رکھتا اس کے اندر منافقات منافقت کی علامتیں ہیں جوڑ بولتا ہے خلاف عرضی کرتا ہے خیانت کرتا ہے ذمہ داریاں سپرد کی جائیں ذمہ داریوں پر کسی کو لے کے آ رہا ہے خیانت کر رہا ہے اہلوں کو دے رہا ہے خائنوں لوگوں کو دے رہا ہے منافقت ہے یہ تو منافقت ہے